بسم اللہ الرحمن الرحیم نگران حکومت نہ ہی نگران ہے اور نہ ہی اس کا مقصد الیکشن کروانا ہے بلکہ اس کا مقصد تو فساد اور دنگا فساد کروانا ہے اور وہ اس فساد کا حصہ تھی اور کل اس فساد کا پارٹن پارسل تھی کیونکہ یہ تاثر جو تھا یہ جناب ہو سکتا ہے ان پر پریشر ہو لیکن ان پر پریشر نہیں تھا بلکہ ان کی ویل بھی اس میں شامل تھی جو کچھ کل کیا گیا اور کل کس طریقے سے نگران وزیر نے عامر میر نے جس طریقے سے آ کے اس سارے کھل کو اکنالج کیا اور اس کو اونرشپ لی اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کے اندر بھی ان کا جو اندر کا خبس ہے وہ سامنے آ رہا تھا اور وہ سارے کا سارا بغز جو ہے بغز عمران اور بغز پی ٹی آئی وہ سامنے آ رہا تھا اور ایسے لگ رہا تھا کہ یہ سارا کھل جو ہے پلین جو ہے وہ اسی طریقے سے تیار کیا گیا میں جہو وزیراعظم ہاؤس میں جو پلین تیار کیا گیا تھا جس میں نگران وزیر اعلی محسن نکوی صاحب کو بھلا کے حکم دیا گیا تھا کہ جناب یہ ہے ہمارا اگلا سکرپ اور یہ ہے ہمارا ایجنڈا اور اب پنجاب میں اور لاہور میں تخت لاہور ہم نے واپس لینا ہے اور تخت لاہور واپس لینے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کرش کیا جائے اور زمان پار کو سیاست کا محبوب مرقز اور طاقت کا جو سرچشمہ سمجھا جا رہے ہیں اس کو زمان پار اس کو بلڈوز کرنا ہے اس کو تحس نحس کرنا ہے اس لیے پچھلے دو ہفتوں میں تین دفعہ وہاں پہ کاروائے دس تینوں میں تین دفعہ زمان پارک میں حلہ بولا گیا لیکن ہر حلہ جو ہے ہر حملہ جو ناکام ہو گیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کا ریاکشن تھا تو آج تین چار خبریں آئی ہیں جو کہ بہت اچھی ہیں عمران خان صاحب جو ہے عمران خان صاحب واضح طور پہ انہوں نے کہہ دیا ہے نمبر ون لہور ہائی کورٹ سے آرڈر آ گیا اور ان کی تحریر و تقریر پہ پبندی ختم کر دی گئی تمام ٹی وی چینلز اب عمران خان صاحب کو براہ راز دکھا سکیں گے ریکارڈٹ دکھا سکیں گے سب کچھ کر سکیں گے اور ان پہ جو بلیک آؤٹ کا حکم کیا تھا پیمرا نے وہ پیمرا کا قانون پیمرا کا نوٹفکیشن قلعدم قرار دے دیئے کہ سسپینڈ کر دیا گیا ہے اور تا حکم ثانی وہ پاس سسپینڈ رہے گا اور عمران خان صاحب اپنی گفتگو اظہار رائی کی ازادی سے لطف اندوز ہو سکیں گے ان کی آواز پورے پاکستان بھر میں اور پوری دنیا میں سنی جا سکے گی اب یہ جو پیمرا ہے کیونکہ لاہور ہائی کورٹیں یہ بقاعدہ دور پر ہیرنگ ہوئی اور ہیرنگ ہونے کے بعد کوئی ایک جواز بھی پیدا نہیں کیا جا سکا کہ عمران خان صاحب پر پبندی کیوں لگائے اور جیسے ہی پبندی لگی عمران خان صاحب کو انٹرنیشنل میڈیا عالمی ذرائع بلاغ نے ان کے انٹرویوز کرنا شروع کر دیئے اور وہ انٹرویوز نشر ہو رہے ہیں بی بی سی بھی دکھا رہے ہیں سین این بھی دکھا رہے ہیں باکت تمام ٹی وی چینل دکھا رہے ہیں سب کے سب دکھا رہے ہیں اور ان کی گفتگو ہے تو ان کی آواز نہیں دبائی جا سکتی اور پھر یہ کہ اب اب یہ جو پاکستان میں جمہوریت کا قتل کیا جا رہا ہے آئین کا قتل ہو رہا ہے جمہوری ازادیوں کا انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے اب یہ چیزیں انٹرنیشنلی ان کو دیکھا جا رہا ہے عالمی ادارے اب اس کو دیکھنا شروع ہو گئے ہیں قوام متحدہ مونیٹر کرنا شروع ہو گیا ہے اور دیگر عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں اور جو جمہوریت کو اور جمہوری ازادیوں کو دیکھتی ہے وہ تنظیمیں ان کو دیکھنا شروع ہو گئی ہیں اب وہ پریشر بھی ان پہ آ رہا ہے کہ بھئی آخر ماجرہ کیا ہے کہ وجہ کیا بنی کیوں اتنا جبر کیا جا رہا ہے ایک عام انتخابہ تناؤنس ہو چکے ہیں عام انتخابہ تناؤنس کے بعد اگر آپ کسی جماعت کو سیاسی سرگرمی حصہ لینے کی اجازت نہیں دیائیں گے پھر اور کریں گے کیا تو اب میں حیران ہوں اچھی تبدیلی بھی ہے ویسے کل میں دیکھ رہا تھا ریپورٹ کارڈ تو ریپورٹ کارڈ کا بھی موڈ تبدیل ہ ہوا ہوا تھا اور وہ بھی وہ بھی اتنے یعنی اتنا جبر اور اتنا ظلم ہوا کہ وہ بھی بولنے پہ مجبور ہو گئے کہ جناب نہیں یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے اس حد تک ہم دفاع نہیں کر سکتے تو چیزیں بہرحال اسی طرف جا رہی ہیں ایک تو عمران خان صاحب پہ پر بندی ختم ہو گئی دوسرا عمران خان صاحب کو اکیس مارچ تک اکیس مارچ تک ان کی زمانت میں توسیح ہو گئی ہے اور اکیس مارچ تک ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکے گا اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی حد تک آرڈر ہے اور جو اسلام آباد میں مقدمات تھے کیونکہ دھڑا دھڑ مقدمات درج ہو رہے ہیں دو مقدمات ختم ہوتے ہیں تو چھ اور درج ہو رہے ہیں اور ملوچستان سے بھی ورنڈ گرفتاری اور اسلام آباد سے بھی ورنڈ گرفتاری ایف آئی آئی کے بھی ورنڈ گرفتاری یہ بھی سلسلہ چل رہا ہے اور عمران خان صاحب کی آواز اور جو اس ریجیم چینج کے خلاف جو جو بول رہا ہے اس پہ ظلم و ستم کا سلسلہ ابھی جاری ہے اور اس میں ایر وائی ٹیلیگین تو ہے ہی ہے زیر اطاب مستقل زیر اطاب ہے ایر وائی کو کئی دفعہ بند کیا جا چکا ہے اعلانیہ اور غیر اعلانیہ طور پر اب شایب شاک صاحب مول ٹی وی کے ہیں ان کو بھی میں نے آپ کو بتایا تھا ٹویٹ بھی کر دیا تھا کہ اگلا ٹارگٹ وہ ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کا بھی قصور یہی ہے کہ جناب آپ عمران خان کو چھوڑیں آپ ہمیں دکھائیں چودہ جماعتی تھاد ہم موجود ہیں ہمیں دکھائیں آپ صرف ہماری آواز کو عوام تک پہنچائیں اور کاؤنٹر نیریٹیو مت دیں یہ ان سے بھی مطالبہ کیا جا رہا تھا لیکن وہ بھی نہیں مان رہے اور ایر وائی بھی نہیں مان رہا وہ بھی کہتا ہے کہ ہم آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے اور غیر آئینی کام کرتے ہیں تو ہم حاضر اینجی سزا دیں ہمیں عدالت موجود ہے قانون موجود ہے لیکن یہ کہنا کہ آپ صرف ہمیں دکھائیں یہ possible نہیں ہے تو بھارہ عدالتیں بھی یہ کہہ رہی ہیں اور جو دفعہ 144 ختم کر دی گئی ہے عمران خان صاحب نے اب کچھ بڑے بڑے علانات کر دی ہیں اور وہ علانات یہ ہیں انہوں نے انٹرویوز دی ہیں اور انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ بھئی آرمی چیف جب ان سے پوچھا گیا آرمی چیف سے ملاقات کے بارے میں بی بی سی کی نمائندہ نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں اس وقت کسی بھی قسم کی کوئی بارگیننگ کے لیے ملاقات نہیں مانگ رہا کسی سے بھی یہ بارگیننگ کریں یا میں اقتدار میں آنا چاہتا ہوں اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی روکیسٹ میں نہیں کر رہا بلکہ انہوں نے کہا کہ جب سوال کیا جا گیا اور جو میں نے آفرس کی گئی تھی وہ یہی تھی کہ عام انتخابات کروانے ہیں حالات کو سازگار کرنا ہے تو اس لیے آ کے بیٹھ کے باتشیت کریں اور وہ گورنمنٹ کے پلٹیکل پارٹی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے وہ ہماری ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اس لیے یہ کہنا کہ جناب میں نے کوئی اور بات کی تھی وہ نہیں ہے اور نہ ہی اس وقت انہوں نے کہا کہ مجھے بساکیوں کی ضرورت ہے اور بساکیوں کا نہیں بلکہ پاکستان کی عوام جو ہیں وہ اس وقت جڑ چکے ہیں اور ان میں شعور آ گیا ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جتنے بھی سرویز کیے جا رہے ہیں ان سرویز کی جو ریپورٹس آ رہی ہیں اس میں عمران خان صاحب جیت رہے ہیں اس لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا اور یہ آرمی چیف جو آسم منیر صاحب کا بھی جو فیصلہ ہے وہ بھی درست ہے کہ وہ اس وقت اپوزیشن کی لیڈرشپ سے ملاقات نہیں کریں گے اور عمران خان صاحب کو بھی نہیں کرنی چاہیے یہ ملاقات کیونکہ اگر یہ ملاقات ہو گئی تو یہ سارے کا سارا کھیل جو ہے اس وقت جس کو جو حقیقی ہے جو سارے کا ساری اس کو اپوزیٹ استعمال کریں گی مریم صاحبہ کیونکہ دیکھیں جی ہمارے خلاف پھر سادش ہو گئی وہ ملاقات دن کی روشنی میں ہو وہ کسی کھانے پہ ہو وہ کہیں بھی ہو تو اس مریم صاحبہ نے یہی کہنا ہے کہ یہ تو جناب ہمارے خلاف سادش ہو گئی ہے اور پھر انہوں نے وہی گفتگو کیونکہ جنرل فیض صاحب کا کہا گیا کہ ان کا کوٹ مارشل ہونا چاہیے اور دوسری جانب رانہ صاحب کہتے ہیں کہ انکواری بھی چل رہی ہے ان کے بھائی کے حوالے سے جو کہ تحصیل دار تھے نیپ سیل دار یا تحصیل دار تھے ان کی جو چل رہی ہیں انکواریز تو ان کے ذریعے سے وہ جنرل فیض حمید تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور رانہ صاحب کہہ بھی چکے ہیں کہ بہت زیادہ معاملات جنرل فیض صاحب اور جبکہ عمران صاحب کہتے ہیں باجوہ صاحب کا بھی کوٹ مارشل وہ اس کو فوکس کر رہے ہیں مریم صاحب ہمیں کو بچا رہی ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ الٹی میٹلی دونوں کا ہی سزا دونوں کو ہی جو ہے وہ آ جائیں گے آئیں قانون کی زد میں آ جائیں گے اور کوٹ مارشل کی دسترس میں ہوں گے گرفت میں ہوں گے قانون کی گرفت میں ہوں گے دونوں کیونکہ جنرل باجوہ صاحب بہت کچھ اپنا بیان کر چکے ہیں بلا بلا کے اور جس طریقے سے انہوں نے بریف کیا تو جنرل فیض صاحب بھی جو ہیں اب وہ میدان میں آ چکے ہیں لہٰذا یہ ایک معاملہ چل رہا ہے ایک اور بھی خبر ہے اور وہ ہے نیب ترامین نیب ترامین میں مزید ترامین کی جا رہی ہیں اور وہ اس لیے کی جا رہی ہیں کہ سپریم کورٹ میں کیس ہے اس کو ثابت کرنے میں ابھی تک ناکام رہے ہیں کہ یہ نیک نیتی پر ترامین کی گئی ہیں اور یہ جو چار سو مقدمات تقریباً چار سو مقدمات اور گیارہ بارہ سو عرب روپے کے جو کیسز ختم کروائے اور ان میں سے زیادہ تر لوگ اس وقت حکمران اتحاد میں شامل ہیں اور وہ بڑی سیاسی جماعتوں کے شامل ہیں اس میں وفاقی وزیر ہیں اس میں وزیر آزم خود ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ مقدمات وہ کہاں جائیں گے اور جو نیب ترامین کی گئی ملزمان نے وہ ترامین کی گئی ملزمان نے جو ملزم تھے انہوں نے ووٹ دیا ان ترامین کے حق میں یہ اس سپریم کورٹ میں ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ملزمان خود اپنے فائدے کے لیے کوئی قانون کیسے بنا سکتے ہیں یہ سادہ اور عام تہم زبان میں میں بتا رہا ہوں کہ اس وقت مقدمہ یہ ہے سپریم کورٹ میں یہ بنیادی نقطہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ ملزمان جو ہیں جو جن کے مقدمات چل رہے ہیں وہ اپنے ہی فائدے کے لیے اپنے آپ کو ان مقدمات سے آزاد کروانے کے لیے ان جرائم سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے خود قانون بنا رہے ہیں اور خود قانون بنا کے خود کو فائدہ دیا خود ہی ووٹ دیا اور خود ہی قانون تیار کیا اور اپنے ہی مقدمات ختم کروا کے اور اقتدار کے مزے لے رہے ہیں یہ ہے کاروائی اب وہ مقدمات ہونے ہیں بحال نیترامین کس حد تک جو ہسیٹ ایسائیڈ ہوتی ہیں یہ تو ابھی پتا چلے گا جب فیصلہ آئے گا لیکن مقدمات ختم نہیں ہوں گے کیونکہ انہوں نے تو وہ مقدمات ہی ختم کر دی اب اس میں ایک سٹپ اور یہ اس کو کر رہے ہیں کور کر رہے ہیں اس کی وجہ کہ ان کو جانے کا خوف ہے اور جانے کا خوف ہے کہ بس یہ حکومت کسی وقت بھی گئی کے گئی اور انتخابات آنے ہیں الیکشن ہونے ہیں تو وہ الیکشن انہوں نے ہیتنا نہیں ہے سپریم کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے اور سپریم کورٹ میں جو مقدمہ چل رہا ہے نیترامین کا اس کے نتیجے کا ان کو بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ سپریم کورٹ اور فاکستان پوری ہو سکتا ہے پوری کی پوری امیم کو تو سیٹ ایسائیڈ نہ کریں لیکن وہ اس میں گائیڈ لائنز دے گی ڈیریکشن دے گی اور ڈیریکشن وہ ایسی دے گی کہ یہ جتنے بھی مقدمات ہیں ان کی بحالی اور ان کا سٹیٹس اس کے بارے میں واسع حکم سادر کرے گی اس لیے سپریم کورٹ کے فیصلے کے آنے سے پہلے ہی یہ کام کر رہے ہیں ایک اور ترمیم لے کے آئے ہیں پہلے تو جیرمن آفتاب سلطان صاحب نیپ کے چیر میں وہ جاتے جاتے بلکل ایک کتاب کھول کے چلے گئے ہیں اور وہ ان کے موہ پہ زوردار تماشے مار کے گئے ہیں کہ کیا ہے کیوں وہ جا رہے تھے اور ان پہ کیوں ان کو بھی دھمکیاں لگائی جا رہے ہیں یہ میں آپ کو خاص طور پر وہ لوگ یہ سمجھتی ہیں جو اسٹیبشمنٹ کوئی میں کہتا ہوں اسٹیبشمنٹ اگر یہ سمجھتی ہے کہ شریف خاندان سے ان کو کچھ بھلائی کی توقع ہے یا ان کی کوئی وہ تعریف و تعریف و تعصیف کریں گے تو ایک بات ذہن میں رکھئے کہ یہ جب کسی کو اپوائنٹ کرتے ہیں نا جس کسی کو اپوائنٹ کرتے تھے یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم تم میرے ملازم ہو اور ہم تم پہ احسان کر رہے ہیں اور تم نے میرا ملازم میرے خاندان کا ملازم بن کے کام کرنے تو چیرمن نیب آفتاب سلطان صاحب سے بھی ان کو یہی توقع تھی کہ یہ چونکہ ہم ان کو ریٹائر ہو چکے ہیں ان کو دوبارہ سے گھر سے بلا کے یوہدہ دے رہے ہیں تو ہم جو ان کو کہیں گے وہ یہ کریں گے لیکن آپ صاحب سلطان صاحب نے اپنے بڑھاکے کو خراب نہیں کیا نہیں اپنی کریڈیبلیٹی کو خراب کیا اور انہوں نے کوئی مقدمہ درج کرنے سے انکار کیا کسی کو اٹھانے سے انکار کیا اور کوئی مقدمہ خارج کرنے سے بھی انکار کیا اور انہوں نے بتا کے گئے ہیں کیونکہ رانہ سنواللہ صاحب کی پریس کامپس موجود ہے کہ انہوں نے چیر میں نیب کو یہ کہا تھا کہ ہم کہہ رہے ہیں چیر میں نیب صاحب سے بہت ہو گئی اب وہ کچھ کریں تو وہ میسیج تھا اوپن لی کہ جناب اب ہم تھک چکے ہیں اب آپ کریں لیکن جانے سے پہلے پہلے وہ بتا گئے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا اور وہ نیب کے آفیسر سے خطاب کر کے گئے لیکن جیسے ہی وہ دفتر سے نکلے اور اس کے بعد وہی پولٹیکل وکتمائزیشن پولٹیکل انجینئرنگ وہ ایک اڈا دوبارہ سے نیب بنتا جا رہا ہے اب یہ چیر میں نیب کو لے کے آئے نظیر احمد بار صاحب کو ان سے بھی یہی توقع کریں ان سے بھی ان کی یہی توقع ہے کیونکہ ہم نے آپ کو گھر سے بلا کے لیے دیا اب آپ ملیا میٹ کریں سب کو تو ان کو اب مزید یہ کہہ رہے کہ نیب کے چیر میں ان کو باستیار کر رہے ہیں باستیار نہیں کر رہے ہیں جو ڈیمانڈز یہ آفتاب سلطان صاحب سے کر رہے تھے آفتاب سلطان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے آئین اور قانون کے برخلاف بلکل نہیں جانا اور میں آپ کی پرچیوں پر کوئی احکامات صادر نہیں کرنے لگا کیونکہ یہ سارے مقدمات کو ردی کی ٹوکری میں ڈلوانا چاہ رہے تھے جو کہ چل رہے ہیں جو ماف کروائے گئے ہیں اقساب عدالتوں سے اٹھوائے گئے ہیں واپس ریفرنس چلتے ہوئے مقدمات اب یہ جو ترمیم کر رہے ہیں اس میں چیر میں نیب کو یہ اختیار نہیں دے رہے یہ چیر میں نیب کو حکم دیں گے اور وہ اس قانون کے ذریعے وہ حکم دے رہے ہیں کہ جتنے بھی مقدمات بند ہو چکے ہیں ان مقدمات کو دوبارہ آپ نے نہیں کھولنا اور نہ ہی جو نیب انویسٹیگیشن کر چکی ہے وہ انویسٹیگیشن آپ نے آگے شیئر کرنی ہے وہ انویسٹیگیشن نیب کی جو ڈسٹ بین ہے ردی کی ٹوکری ہے یہیں پہ وہ گل سڑ جائیں گی بلکہ ان کو ضائع کر دیا جائے گا اور جب مقدمات واپس آئیں تو ان مقدمات کو آپ نے ری اگزیمن کرنا ہے ری اگزیمن کر کے پھر ان کو جو سمجھیں وہ ختم ریفرنس ختم اور اگر کسی کو بھیجنا ہے تو وہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کس عدالت کو جائے گا اور کس جگہ جائے گا یہ ایک نیا قانون کر رہے ہیں تبدیل اور جو لوپ ہولز رہے گئے تھے لوپ ہولز کو یہ ختم کر رہے ہیں اور سپرین کورٹ کے فیصلے سے آنے سے پہلے پہلے تو لمبی لمبی پلیننگز ہیں اچھائی کوئی بھی نہیں ہے نیک نیتی پر کچھ نہیں کر رہے تو دیکھتے ہیں جناب کیا ہوتا ہے لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں رہوں یا نہ رہوں میں رہوں یا نہ رہوں میں ہوں یا نہیں ہوں انہوں نے کہا ہے پاکستان کے عوام سے کہ وہ اپنی جد و جہد جاری رکھیں میں جیل میں ہوں تب بھی میں مار دیا جاؤں تب بھی میں گرفتار کر لیا جاؤں تب بھی مجھے نہ ہل کر دیا جائے تب بھی انہوں نے کہا کہ یہ ایک تحریک بن چکے پاکستان تحریک انصاف اور یہ تحریک اب رکنے والی نہیں ہے اور یہ تبدیلی آ کر رہے گی اجازہ دیجئے اللہ حافظ